بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹن ریسی پروکیٹنگ پم ڈیر سٹوڈنٹ ریسی پروکیٹنگ پم پہ میری ایک ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پم کے نام سے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں ڈیر سٹوڈنٹ ہم بات کریں گے کہ ڈوال پسٹن ریسی پروکیٹنگ پم کا ایم کیا تھا اس کا کیا ایڈوانٹج ہے سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پاپ یاد رکھئے گا میکنزم آف دیز پاپ اس اگزیکلی سیم ایز دیٹ آف سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پاپ ان پسٹن ان پمپس کا جو موبائل فیز کو کالم پہ ڈیلیور کرنے کا میکنزم ہے وہ اگزیکلی وہی ہے جو سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پاپ کا تھا تو پھر ان پمپ کا کیا فائدہ ہوا ان پمپ کو ڈیولپ کیا گیا چونکہ سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پمپ میں ہمارے پاس سالونٹ کانٹینیوزلی کالم پہ فلو نہیں ہو رہا تھا سنگل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پمپ میں ہم نے پڑا تھا کہ جب موٹر پسٹن کو بیک ورڈ پوش کرتی تھی تو اس کو کہتے تھے سیکشن سٹوک سیکشن سٹوک کے دوران کیا ہوتا تھا موبائل فیض الونٹ چمبر میں آتا تھا پھر جب موٹر پسٹن کو فارورڈ پوش کرتی تھی تو سٹوڈنگ موبائل فیض کالم کی طرف موو کرتا تھا اگر اس ٹپ میں پھر موٹر پسٹن کو بیک ورڈ پوش کرتی تھی اب الونٹ چمبر کے اندر موبائل فیض الونٹ ریزروائر سے آتا تھا پھر جب پسٹن کو فارورڈ پشت کیا جاتا تھا تو موبائل فیس موف کرتا تھا اس طرح ایک سٹوک پہ موبائل فیس الون چمر میں آتا تھا اور دوسرے سٹوک پہ موبائل فیس کالم پہ جاتا تھا پھر الون چمر میں آتا تھا پھر کالم پہ جاتا تھا اس طرح پلسیٹنگ افکٹ پروڈیوس ہوتا تھا ڈبل پسٹن ریسی پروکیٹنگ پام یا ڈوال پسٹن ریسی پروکیٹنگ پام ڈیولپ کیے گئے اس پلسیٹنگ افکٹ کو ختم کرنے کے لیے ان پمپس میں دو الٹرنیٹیو پمپس یوز ہوتے ہیں ایک فارورڈ جا رہا ہوتا ہے اور ایک بیکورڈ جا رہا ہوتا ہے وائس ورسا یعنی ایک پمپ کیا کرتا ہے ایک پمپ ہوتا ہے سکشن سٹوک پہ ایک پمپ میں سالونٹ آ رہا ہوتا ہے الونٹ ریزروائز سے الونٹ چمبر کے اندر اور دوسرا پمپ ہوتا ہے پمپنگ سٹوک میں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں موبائل فیض جا رہا ہوتا ہے الونٹ چمبر سے کالم اور دن وائس ورسا ہوتا ہے کیا مطلب اس بات کا سٹون یہ میرے پاس ایک پمپ ہے یہ میرے پاس دوسرا پمپ ہے اب جو پمپ اے میرے پاس پمپ اے میں کیا ہوتا ہے موٹر پسٹن کو بیکورڈ پش کرتی ہے جب بیکورڈ پش کرتی ہے تو یہ میرے پاس چک والو ہے یہ چک والو اپن ہو جاتا ہے یہ چیک وال کلوز ہو جاتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس کیا آتا ہے جی یہاں سے موبائل فیز ریزروائر سے الون ریزروائر سے اس الون چمبر کے اندر فیل ہو جاتے ہیں ایڈ دا سیم ٹائم یہ والا جو موٹر ہے پسٹن کو فارور پش کرتی ہے جب فارور پش کرتی ہے تو یہ والا چیک وال بند ہو جاتا ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ جو موبائل فیز آیا ہوتا ہے وہ موبائل فیز کالم کی طرف موف کر جاتے ہیں اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا اگلے سٹیپ میں یہ والا پسٹن بیک ورڈ پش ہوگا جب یہ والا پسٹن بیک ورڈ پش ہوگا تو یہ والا وال اوپن ہوگا یہ والا بند ہو جائے گا تو یہ والا وال جب اوپن ہوگا تو الون چمبر میں آ جائے گا جب پم بی کے اندر موبائل فیز الون ریزروائر سے الون چمبر میں آتا ہے تو اس پم کا پسٹن موٹر فارور پش کرے گی اس ٹائم پہ یہ والا وال بند ہو جائے گا اور یہاں سے موبائل فیز آکے کالم کی طرف جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ when one pump draw the alone from reservoir during sanctioned stroke another pump push the alone toward the column at pumping stroke and in the next step in the next step the second one draw the alone from the reservoir and the first one push the alone toward the column this process is repeated again and again یہ process بار بار repeat ہوتا ہے اس طرح dual piston reciprocating pump کے اندر کوئی pulsating effect نہیں ہو رہا ہوتا موبائل فیز continuously کالم پہ move کر رہا ہوتا ہے ایک pump کالم پہ بھیج رہا ہوتا ہے دوسرا fill ہو رہا ہوتا ہے پھر دوسرا بھیج رہا ہوتا ہے پہلے والا fill ہو رہا ہوتا ہے یہ process لگا تار جا رہی رہتا ہے اس طرح ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا pump pumping stock پہ ہے جبکہ یہ والا suction stock پہ ہے اگلے step میں یہ pumping stock پہ ہو جائے گا یہ suction stock پہ ہوگا باقی اس کی construction single piston reciprocating pump جیسی ہی ہے these are the most suitable system of pump used for HPLC جو constant volume pump ہوتے ہیں جو ہمارے پاس reciprocating pump ہوتے ہیں composition of alluant can be changed thus these pump are suitable for gradient illusion as wind تو یہ ہمارے پاس دوسری type کا reciprocating pump تھا سٹون جس کو ہم نے نام دیا dual piston reciprocating pump امید آپ کو سمجھائی ہوگی اپنے فیڈ بیک سے لازمی اگاہ کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ maximum لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں thank you very much